اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ہوگے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو الیٹ فورس میں آنے والی نیو اسامیوں کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دینے والا ہوں پورے پاکستان سے جو ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تعلیم کتنی ہونی چاہیے عمر کتنی ہونی چاہیے مکمل ڈیٹیل دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے لوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ گورنمنٹ جابز کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو پنجاب الیٹ فورس جابز دو ہزار تیس کا کرائیٹیریا بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے ریٹن ٹیسٹ کی بات کر لیں یہ نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ہوگا یعنی انٹی ایس میں جو ہے آپ کا پیپر لیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے آن لائن اپلائی الیٹ فورس گورنمنٹ جابز دو ہزار تیس پنجاب پاکستان جو ہے لوکیشن ہے الیٹ فورس دیپارٹمنٹ ہے اٹھارہ ایک دو ہزار تیس پبلش ڈیٹ ہے اس کے علاوہ میل فیمیل دونوں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن آپ کی میٹرک ٹو ماسٹر ہے ڈومی سیل پنجاب پاکستان پنجاب اور پورے پاکستان سے جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سٹارٹنگ سیلری شروع کی سیلری جو ہے آپ کی پچاس ہزار سے ستر ہزار روپے پر منت ہوگی لاس ڈیٹ اپلائی کی تیس اکتوبر دو ہزار تیس ہے یعنی تیس دس دو ہزار تیس تک آپ لوگ باسانی اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کا کرائیٹ ایریا پانچ فوٹ سات انچ میل کے لیے رکھا گیا اور فیمیل کے لیے پانچ فوٹ چار انچ کا کرائیٹ ایریا رکھا گیا ہے ویٹ آپ کا پچپنٹو پیسٹھ کلو گرام کے درمیان ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیجیبیلٹی کرائیٹ ایریا کیا رکھا گیا ہے الیٹ فورس کے لیے سب سے پہلے ایج کی بات کر لیتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونا چاہیے یعنی اٹھارہ سے کم نہیں ہونی چاہیے اور تیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایجوکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو میٹرک آپ کی کم سے کم میٹرک کلیفیکیشن ہونا لازمی ہے اس کے بعد فیزیکل فٹنس آپ کی فیزیکل فٹنس ہونی چاہیے جس میں جو ہے انکلوڈنگ ہائٹ ہے جس میں ویٹ ہے چیسٹ میرمنٹ بھی آپ کی کی جائے گی سیٹیزن شپ آپ صرف پاکستان کے رہنے والے ہوں تب ہی آپ لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کرکٹر آپ کا جو ہے کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے کسی آرمی میں یا کسی پولیس میں اگر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے میڈیکل فٹنس آپ جو ہے فٹو ہونے چاہیے اور میڈیکل اگزام میں پاس ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ ریٹن ٹیسٹ جس میں انگلیش میتھ جنرل نالج اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی ملکی حالات کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا اس کے علاوہ فائنل انٹروی ہوگا اور اس کے بعد آپ ایلیٹ فورس کو جو ہے جوائن کر لیں گے تو بات کر لیتے اپلائی کرنے کا طریقہ کار تو آپ لوگ اپلائی کریں گے اڈرس ہیڈکوارٹر ایلیٹ فورس لاہور پنجاب پاکستان جا کر جو ہے آپ لوگ بہ سانی اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ گورنمنٹ جابز کے ریلیٹر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ہیں تاکہ گورنمنٹ جا کر سکتے ہیں